بھارتی ریاست گجرات میں بھاؤ نگر کے گاؤں گھوگا میں چودہ سو سال قدیم مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے یہ مسجد انتہائی خستہ حال حالت میں ہے مسجد کے اندر تقریباً پچیس افراد ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں بارہ ستون ہیں جن پر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے چھت کے اوپر گمبرد اور مسجد کی دیواریں بھی کھدی ہوئی ہیں اور مسجد کے محراب پر عربی میں بسم اللہ کی نقش نگاری اسی دور کی ہے محققین کے مطابق یہ مسجد اپنی قدامت کے لحاظ سے مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ کے بعد زمین کے چہرے پر ایک ہی مسجد ہو سکتی ہے ساتھویں صدی کے عوائل میں پہلے عرب تاجر سمندر کے راستے یہاں اترے اور پھر انہوں نے یہ مسجد یہاں بنائی مکہ کا مقام قبلہ رکھ یروشلم تھا یہ قدیم مسجد مقامی طور پر جونی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ مسجد ہندوستان کے دیگر تمام مساجد سے ملتی جلتی ہے جن کے محرابوں کا رکھ مکہ مکرمہ ہے اسلامی تاریخ کے مطابق چھے سو دس سے چھے سو تئیس تک بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھائی جاتی رہی اور پھر چھے سو چوبیس سے کھانا کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع ہوئی یہ تیرہ سو ستانوے سال پہلے کی بات ہے محققین کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ یہ مسجد چھے سو بائس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت احد میں بنائی گئی تھی